غلام بیچنے اور غلام خریدنے کا زمانہ کب کا ختم ہو گیا مگر ہندوستان میں اب بھی کچھ سرپھرے ایسے ہیں جو اس روایت کو زندہ رکھنے پر طلع ہوئے پھر چاہے آزادی کی حمایت کرنے والے اس دور میں غلام کو زنجیروں میں ہی جکڑ کر کیوں نہ رکھنا پڑے یقین نہیں آتا تو دیکھئے خود اپنی آنکھوں سے ظلم کی یہ وہ انتہا ہے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں خون اتر آئے گا بیچارگی کا یہ وہ منظر ہے جو آپ کو اندر تک جھک جھوڑ کر رکھ دے گا زیادتی کی یہ وہ دردنا کہانی ہے جو آپ کے رونگتے کھڑے کر دے گی کیونکہ یہ حقیقت ہے اکیسمی صدی کے اس ہندوستان کی جہاں لوگ چاند پر بسنے کا خواب دیکھ رہے ہیں مگر زنجیروں میں جکڑے ایک ماسون کو آزاد کرانے کی حمد کسی میں نہیں ہے جی ہاں آج کی صدی کی ایک تصویر یہ بھی ہے آپ یقین کریں یا نہ کریں آٹھ سال کا یہ بچہ اس دور کا سب سے چھوٹا غلام ہے پچھلے چھ مہینوں سے بیڑیوں میں جکڑے اس بچے کی حقیقت سچ مچ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اور ستم دیکھئے کہ زنجیروں میں جکڑے رہ کر بھی یہ کام کرنے پر مجبور ہے ظاہر ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے زمانے میں بھلا یہ کیسی غلامی لیکن اس بچے کی زندگی کا سچ آپ کے سامنے جیسے جیسے کھولے گا نئے زمانے کی اس بیرہم حقیقت پر آپ کو بھی یقین آ جائے گا گڑوں کی عمر محض آٹھ سال ہے پر ہر روز صبح ہی اس کے نازک پیروں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ انہیں کھول نہ سکے اس لیے ان پر تالہ چڑھ دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے سڑک کنارے اس دکان پر کھلے آم باندھی آ جاتا ہے باندھنے کے لیے زنجیر بھی بے حد چھوٹی رکھی جاتی ہے تاکہ گڑوں چہکر بھی دکان کے دائرے سے باہر نہ جا پائے گڑوں چونکی غلام ہے اس لیے اس کی ڈیوٹیز صرف دکان پر موجود رہنے کی نہیں ہوتی بلکہ دکان پر رہ کر اسے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو مالک نے اس کے ذمہ سوپے ہیں پھر چاہے وہ چولا بھونکنے کی ذمہ داری ہو یا پھر چائے بنانے کی زنجیروں میں جکلا گڑوں گراہکوں کا حکم بھی بجاتا ہے سڑک کنارے اس چائے کی دکان پر گڑوں کی غلامی کا اس سلسلہ پچھلے چھے مہینوں سے بنا رکھے چل رہا ہے اور اب تو زنجیروں کی جکڑن سے گڑوں کے پیروں پر گھاؤ بھی بننے لگے ہیں بگر اس کی اس حالت پر اتنے دنوں میں نہ تو اس کے مالک کو رحم آیا اور نہ ہی دکان پر آنے والے گراہکوں کو خود گڑوں کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے پیروں میں بڑی زنجیریں کٹ کر وہ خود کو آزاد کر سکے لہٰذا روز کی طرح یہ معصوم گولامی کی زندگی یوں ہی جیے جا رہا ہے موسیقی